اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزوان ساجد محمود تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج کے ویزا ویز میں ہم لوگ آپ کو یوکے کے ویزٹر ویزا کے حوالے سے چند ٹپس دینے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکسس ریشو بڑھ جائے گی اور آپ کی انسکسس ریشو جو ہے وہ لین ہو جائے گی کام سے کام ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسی صورت آخر ہے کہ اگر آپ کس سے ایڈوائز لینا چاہیں گے نہ بھی لینا چاہیں گے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آپ یوکے کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سری ایڈوائز دینا شروع کر دیں گے لوگ ایسے لوگ جو کہ نان پروفیشنل ہوں گے وہ بھی ایڈوائز دیں گے دوستیار بھی دیں گے احباب بھی دیں گے اور ایسے ایسی آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ فلان نے یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا فلان نے یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا تو اس طرح آپ کا جو کیس ہے وہ اس کو خراب کر دیں گے اور آپ کی توجہ ہٹا دیں گے جو اصل میں جو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے چیزیں دیکھیں اس کے لئے آپ کوئی پرسنل انٹرویو نہیں ہی ہے آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے اسی کے اندر سارا انٹرویو موجود ہوتا ہے اور آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس وہ ان چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بینک سٹیٹ میں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اپلیکیشن میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے باقی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ویزا ریشیوز ہوتا ہے لیکن جو غلط اڈوائز لوگ کرتے ہیں اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نان پروفیشنل لوگ جب غلط اڈوائز کرتے ہیں تو اترازات لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ دس دس سال تک بین بھی لوگ ہوئے ہیں اور بہت سر لوگ بین ہو کر دیئیں گئے ہیں تو اس طرح سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی اڈوائز کروں گا کہ آپ کسی پروفیشنل بندل کے پاس جائیں خواہ آپ کو دو چار پیسے زیادہ دینے پاس جائیں لیکن یہ کہ پروفیشنل بندل سے آپ اڈوائز لیں پراپر طریقے سے اڈوائز لیں یہی آپ کا بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے اگر ایک دفعہ آپ نے کیس خراب کر دیا ان کے ریکارڈ میں آ گیا تو پھر سال ہا سال تک وہ معاملہ سیدھا کرتے ہوئے آپ کو وقت جو ہے وہ اتنا گزر جائے گا تو اب آتا ہوں میں وہ ٹپس جو ہیں وہ کونسی ٹپس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی ویزہ ریشو جو ہے سکسس ریشو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آپ کا سپانسر ویزٹر کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں سپانسر بھی ہوں گا سپانسر شپ کے اندر پانچ چیزیں ٹوٹل ہوتی ہیں پہلے جیز یہ ہے کہ دیکلیریشن جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے اس کی طرف سے سگنیچر شدہ ایک لیٹر ہو کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کے اخراجات اٹھائے گا آپ کو ریائٹس دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کسی سولیسٹرز کی ضرورت نہیں ہے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایسے ادارے کی ضرورت نہیں جو ایمبیسی کی کہ وہ آپ کو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو سٹیم کر کے دے سائن کر دے گئے وہ جسٹ فرمیلٹی لوگ وہ خود اپنی لے کرتے ہیں اثروائز ہوم آفیس کے طرف سے یا یوکی بی اے کے طرف سے کسی قسم کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ایک آدمی سادے پیپر پہ آپ سے لکھا ہوا انمیٹیشن بھی حصال کر سکتا ہے دوسری چیز ہے جناب آپ کا جو بندہ وہاں پہ موجود ہے اس کے پاس اس کا پاسپورٹ بریٹش پاسپورٹ یا جو بھی آپ اس کے پاس پرمنٹ ریزیڈنسی ہے اس کی ہوچہی ہے آپ کو تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے وہ بندہ وہاں پہ لیگلی موجود ہے اور اس قانون طور پر اس ملک کے اندر رہ رہا ہے یا کہ وہ اس ملک کا سیٹیزن ہے یا اس ملک کا جو نیشنل ہے تو جو بھی ہے اس کے علاوہ دو چیزیں یہ ہوگی تیسری چیز آتی ہے اس کی بینک سٹیٹن آپ اس کی بینک سٹیٹن میں یہ بتایا گی کہ وہ بندہ برسل روزگار ہے اور یہ کہ اس کے پاس نصرمایا ہے کہ وہ آپ کو ہوسٹ کر سکے گا کتنے سے کلے کرے گا وہ آپ اپلیکیشن میں لکھیں گے چاہے ماہ ایک ماہ کر لیے کریں چھ ہفتے کے لیے کریں یا چھ ماہ کے لیے کریں وہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا باقی تیسری چیز جو ہے اس کی تین چیزیں ہوگئے چوتھی چیز آپ کی ہوگئی ہے کہ اس کی ایمپلائیمنٹ یا بزنس پروف چھیک ہے یا ریٹائیمنٹ ہے جو کچھ بھی ہے کہ وہ بندہ اس وقت کس سٹیٹس میں ہے کام کر رہا ہے کسی کا بل ملازمت کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے ٹیکسی کر رہا ہے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا ثبوت جو ہے ایک اکانٹنٹ کا لیٹر ہو سکتا ہے یا پیس لیپس ہو سکتی ہے یا ایمپلائیمنٹ لیٹر ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چوتھی چیز میں آتی ہیں اب پانچوی اور آخری چیز سپانسر کی طرف سے یہ ہے کہ ہوس انسپیکشن رپورٹ کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے خواہ ٹینینسی ہے مطلب قرائدار ہے خواہ اس کا اپنا ہے خواہ وہ مرگج پی کر رہا ہے تو اس کے جو اپنا گھر ہے اس کی انسپیکشن رپورٹ لازمی ہے جس میں یہ ہوگا کہ اس گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں کیا کہ فیسیلٹیز ہیں اور کتنے بندے رہ رہے ہیں اور جب ہمارا یہ گیسٹ آئے گا تو یہ جو گھر ہے یہ اوورکلوٹ نہیں ہوگا تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ سپانسر کی طرف سے ہیں اور سپانسر جب یہ چیزیں آپ کو بھی دیتا ہے تو that's good enough اب اس میں یہ کہنا کہ یہ بہت سرمایہ دار سپانسر ہو ایسا نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ریفیوزلز آپ دیکھتے ہیں یوکی امبیسی کے تو اس میں نورملی اعتراضات جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے ڈاکومنٹ پہ ہوتے ہیں نہ کہ یوکی کی ڈاکومنٹ پہ ساتھا سی بات بتاتا ہوں آپ کو آپ توجہ سے سنیے کہ مطلب جو بندہ آپ کو سپانسر کر رہا ہے کس کنٹری کا ہے یقیناً اس ملک کا ہے جہاں سے سپانسر رہا ہے یسا یوکی کا ہے وہ بریٹیشلز ہے اور بریٹیش بندہ آپ کو سپانسر کر رہا ہے اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بریٹیش گورنمنٹ کے ایشیوڈ ہیں جیسے بینک سیٹنٹ ہو یا اس کے پاسپورٹ ہو یا بھر ساتھ کبھر وڑا جو بھی ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ بریٹیش نے دیا ہے بندہ سپانسر کر رہا ہے بریٹیش ڈاکومنٹ سپانسر کون سے ہے بریٹیش اور ایمبیسی کس کیا ہے وہ بریٹیش ایمبیسی ہے ٹھیک ہائی کمیشن ہے یا ایمبیسی ہے اب وہ اپنے ہی ڈاکومنٹ پر خود کے ترکیوں اتراز لگائیں گے وہ اگر اتراز لگائیں گے تو اس کنٹری پر لگائیں گے جو بندہ وہاں کے وزٹ کرنا چاہتا ہے اب ایک اور بات نورملی جو تمام ریفیوزلز کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ بنک سٹیٹمنٹ پر نورمل اتراز لگتا ہے عام طور پر یہی اتراز ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میری انکم جو ہے وہ اتنی ہے جس لائک ففٹی توزن ہے اور آپ کے ایک ایک آنڈ میں ڈائی لاک کہاں سے آ گیا مطلب یکمچت آپ نے ڈائی لاک ڈال دیا بعض لوگ سریعہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ ان کا سپانسر آ جاتا تو اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں وہ پیسے پکڑ پکڑ کے وہاں پہ داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بینک میں اور اس کو سٹیٹمنٹ کو اگدم سے اوپر چھلا دیتے ہیں اب جب ایمبیسی کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاتی ہے وہ ریپورٹڈ پیریوڈ دائی سکس منس کا چھ ماہ کی وہ ایمبیسی جو ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانتی ہے اب چھ ماہ میں وہ دیتی ہے کہ پچھلے پانچ ماہ میں تو آپ کا اکانٹ جو بہت کم رہا ہے اور اچانک جو آخری مینے میں بڑھنا شروع ہو گئی آخری دو مینے میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ آرٹی فیچر ٹرانزیکشنز کی ہیں آپ نے مصنوعی طور پر پیسے ڈالی ہیں چونکہ آپ پیزہ اپلائی کرنے جا رہے تھے اس نے مصنوعی طور پر ڈالی ہے اس کے لئے کوئی کریٹریہ نہیں ہے کہ آپ کے اکانٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے کم ہونے چاہیے بس امبیسی کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہاں پہ اچھی طرح سے اسٹیبلشت ہیں اب کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے یہاں کے اپنے ملک کے اس میں آپ کو چاہیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے ویلٹ پاسپورٹ چاہیے اور پچھلی پاسپورٹ جو بھی ہسٹری ہے وہ آپ کو بتانے ہوگی وہ آپ ہائٹ نہیں کر سکتے چھپا نہیں سکتے اگر آپ نے کہیں آپ کی ہسٹری ہے یا کہیں ریفیوزل ہے تو آپ کو اس میں بتانا پڑے گا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی امپلائیمنٹ ہے ایز ایز ایٹیز چاہیے اس میں آپ کے کم آپ کی آمدن ہے یا زیادہ آمدن ہے اس سے غرض نہیں ہے آپ وہ ایکزیکٹ وہی چیزیں آپ بتائیں اور جو ویریفائیبل ہوں ٹھیک ہے چاہیے آپ ملازمت کر رہے ہیں سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کے سیلری ایکسٹر کے اندر آ رہی ہے تو وہ سیلری کے بعد جو ایکسٹر پیسے آپ کو اس کے ایکسٹر پیسے نہیں آنے چاہیے اگر آ گئے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کے ایکسپلینیشن ضروری ہے اس کے غضاحت ضروری ہے کہ وہ پیسہ آپ کا آیا کہاں سے ہے مثال کے تو کہ آپ نے گاڑی بیج دی ہے پیسہ اس میں ڈیپازٹ کریا ہے رکھ دی ہے چھیک ہے جی وہاں سے آیا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی باہر سے کوئی بندہ سپورٹ کر رہا ہے فرض کریں آپ کے بھائی ہیں آپ کے ماموں ہیں کوئی ہیں وہ آپ کو باہر سے گر پیسے بھیجنے ہیں یوکے سے بھیجنے ہیں یورپ سے بھیجنے ہیں کہیں سے بھیجنے ہیں تو اس کا جو جو رسید ہے منی ترنزکشن کی ریمیٹنس کی رسید جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں دینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ آورسیز سپورٹ ہے یہ ہمیں یہاں سے مل رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس آپ شادی شدہ ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے فرسی یا آپ کا نکاح نامہ وہ آپ نے شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس اپنی زمین اپنا گھر نہیں ہے تو آپ تینینسی اگریمنٹ جو ہے اکراہ نامہ آپ شامل کر سکتے ہیں اگر اپنا گھر ہے اپنا گھر زمین جو بھی آپ وہاں پر ڈیکلیر کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بحث یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر جو لوگ رہ رہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کی فیملی پانچ لوگ رہ 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 رہے ہیں اب ان سب کا آپ نے بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ بچے سکول ہوں پڑھا اسے سکول سے ایک لیٹر لے لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی میسس کام کر رہی ہیں تو فارس کریں بیوٹی پارلو کا کام کر رہی ہیں تو اس کا کوئی ایوڈنس لگا دیں یا کہیں ٹیچنگ کر رہی ہیں اس کا ایوڈنس لگا دیں گریلو خاتون ہیں تو اس میں لکھ دیں کہ جو ہوس وائف ہیں یا اس طرح کا ہوس ہولڈ ہیں اس کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے وہ سمجھنے والی یہی ہے کہ اگر آپ کا اکانٹ جو ہے وہ زیادہ فلکچویشن کر رہا ہے لیکن آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس کے مطابق جا رہا ہے تو پھر آپ کو ٹیکس کے ڈاکمس آت دینے ہوگے اور اس میں بتانا ہوگا کہ یہ میری ٹرانزکشن جو ہے بزنس کیا اور اس میں اتنے پرسن میرا پروفٹ آ رہا ہے اور جو بھی ہے وہ اس کی تمام کی تمام ریٹیلز ہوئے ہیں وہ آپ کے اس کے ریٹرن کے اندر جو ٹیکس ریٹرن اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ بنیادی چیزیں تھیں اور نورملی یکیم بیسی میں سمجھتا ہوں زیادہ لینیت ہے کیونکہ وہ اترازات کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں لگاتی ہے جو اتراز لگتا ہے وہ آپ کے اپنی فائل سے لگتا ہے جو آپ نے فائل سرمیٹ کرائی ہوتی ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے بھائی ڈیٹا نہیں بتایا جاتا اور صرف وہی بندہ جو جو اپلیک انٹا اسی کا ڈیٹا بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی ابجیکشن لگ جاتا ہے تو اس کو اس سے آوائیڈ کرنے کے لیے اس ابجیکشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی فیملی کے اندر جو ایک گھر میں لوگ رہ رہی ہیں ان کے سارے کے سارے ڈیٹیل آپ نے دینی ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور سورڈ انکم کتنی ہے اور جب آپ وزٹ کے لیے جائیں جائیں گے تو اگر آپ تو کاروبار کر رہے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ آپ کا کاروبار کی دے اقبال کون کرے گا اگر آپ امپلائی ہیں تو اگر اس میں آپ کی چھکتی کا شامل ہونا ضروری ہے اور ساتھ میں یہ لکھا جانا بھی ضروری ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ایگزیسٹن پوزیشن پر ہی اور سیم سیلری اور فریز بینیفیٹس آپ وہاں پہ کام کریں گے اگر آپ گورنمنٹ ملائی ہیں تو آپ کو ایکس پاکستان لیف لازمی ہے اور اس کے علاوہ این او سی نو اوژیکس سرٹیفکیئٹ جو ہے وہ بھی لازمی ہیں دو تین چیزیں لیکن وہ جو چیزیں ہیں این او سی وہ تو آپ کی ٹرائبل کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو ائرپورٹ پر جائے ہوتا ہے لیکن ایکس پاکستان لیف وہ جو ہیں وہ آپ کو لازمی اپلیکیشن کے ساتھ دینی ہے اور اگر کوشش کریں کہ آپ نے ایکزیکٹ جب آپ نے ٹرائبل پلین کیا ہے انہی تاریخوں کی چھٹی جو آپ کی وہ ان تاریخوں میں ایڈیسٹ ہوتی ہو یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی اچھا جی آج تاریخ استفادہ ہم کریں گے نہیں استفادہ کو چھوڑیں آپ ایکزیکٹ جو ڈیٹ ہے آپ نے پلین کیا آپ دسمبر میں جانا تو دسمبر سے آپ چھٹی جو آپ گروف کروا لیں تو اس میں یہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ تھی بنیادی چیزیں اور اگر آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی بندہ پہلے گیا ہوا ہے تو اس کی آپ پاسپور کافی شاپی ساتھ دگال سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم گئے ہیں ان ٹائم ان ٹائم واپس آئے ہیں تو بیسی زیادہ اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے زیادہ بروس ہو جاتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ آتی جاتی رہتی ہے تو اس طرح امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو مخصصے ٹپس ہیں یہ آپ کو پسند آئے ہوئیں گے کیونکہ آج کل جو ہے وہ باقی یورپ کی آلموسٹ ویسٹر جو ہے وہ سارے کے سارے یورپ بند ہے ایکسپٹ یونائٹڈ کنگنم کے تو یوکے میں اگر آپ جانا ہوتل ریزارو کر لیں ہوتل ریزارویشن اس میں کوئی سپانسر کی باقی پیچھے نہیں رہتی ہے اور جب آپ ہوتل ریزارو کریں گے تو ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہوتل آپ کا جب بھی آپ کا اپلیکیشن دیکھی جائے تو ہوتل اس میں ویریفائی ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ فرض کریں میرے اکانڈ میں تین لاکر پڑھا ہوں میں اکانڈ میں پڑھا ہوں اور میں ہوتل میں رہوں گا ایسا بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا اگر آپ کا تین لاکر پڑھا کارسٹ آ رہی ہے آپ کے وزرٹ کے اوپر تو ہم بیسی دیکھتے ہیں کہ یہ تسٹ پاس ہے ہی تین لاکر پڑھا اور تین لاکر پڑھا خرط کر دیکھو تو پھر وہ واپس کیوں آئے گا ہوندہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویل آف ویل آف ویل آف ویل آف ویل آف ویل آف آپ کے اکانڈ میں پڑھی ہے تو آپ کس سپانسر کے بھی متاج نہیں ہیں وہ بلکل غیر ضروری ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں بتا سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ توریزم کے لیے جا رہوں اور ساتھ میں اپنی فیملی برا جو دوست جار ہیں ان کو بھی ملنے کے لیے فیملی فرینڈز ہیں ان کو ملنے کے لیے جاؤں گا تو یہ چیزیں آپ کی ساری کے ساری آپ کی فیور میں چلی جائیں گی اور آپ کا ویزہ جو ہے وہ اس کی سکسس ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو